لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا رحمتہ للعالمین ناظرین کرم مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شانواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے آپ نے والیکم السلام کہا ہوگا اور یوں یہ محبتوں اور سلامتی کے تبادلے جو ہیں یہ ہوگئے ناظرین کرم پروگرام کے آغاز سے قبل جی چاہتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمیسوں کے میرے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں ہم بہت پریشان حال ہیں ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں رب العالمین تو ہمارے آمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف دیکھ اور ہمیں وہ تمام آسانی آتا فرما دیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہوں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں میرے رب جن پر تو اپنے انام و اکرام کرتا ہے ناظرین کرم مفتی آن لائن میں ہم زندگی کے ان پہلوں پر گفتوکو کرتے ہیں جن کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے ہمارے مذہب سے ہوتا ہے ہمارے دین سے ہوتا ہے اور وہ تمام پہلو کے جو ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں مفتی آن لائن میں ان پر ہی گفتوکو کی جاتی ہے ہمارے خوش بقتی ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کے نامور عالم دین اسلامی سکولرز اور ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو دین کو بھی سمجھتے ہیں اور انسانیت کا بھی ان کو علم ہوتا ہے اور انسی روشنی کے اندر ہم بات کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ نوجوان اسلامی سکولر جناب محترم علامہ محمد بحرام قادری صاحب رونہ قفروز ہیں اور آپ کے ساتھ نامور زاکر اور عالم دین جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور رونہ قفروز ہیں ہم دونوں مہمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آج جس موضوع کو ہم مفتی آن لائن میں ڈسکس کریں گے یا جس پر ہم بات کریں گے بڑا حساس سا موضوع ہے اور وہ ہے گدہ گری یعنی پیشہ ور گدہ گر جو ہیں کیا ہم وہ جو ہیں وہ ہماری خیرات کے ہماری محبتوں کے حقدار ہیں اگر دیکھا جائے تو گدہ گری کے حوالے سے جو ہے وہ دین اور ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑے سختی سے اس پر بات کرتا ہے یعنی گدہ گری کو ایک لانت بھی قرار دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی یعنی اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہوگا کہ جو بلا وجہ جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں اچھا یہاں میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ فقیر ہیں یہ فقیر نہیں ہے فقیر جو ہے وہ تو دینے والا ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں ہوتا فقیر تو بانٹنے والا ہوتا ہے اور اگر ہم فقیروں کی کہانی سنیں اور فقیروں کی اگر ہم زندگیوں کے اوپر روشنی ڈالیں تو فقیر تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی ذات کا خیالی نہیں کی اپنی ذات کی ہمیشہ نفی کی ہے بھوکے رہے ہیں اور صرف اللہ کی مخلوق کی محبت جو تھی وہ ان کی زندگی کا قرینہ تھی یہ ہیں اصل میں بھکاری یہ ہیں گدہ گر اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو گدہ گرے کی ایک لانت ہے کہ جو دن بدین جو ہے وہ ملک کے اندر بھیلتی چلی جا رہی ہے بلکہ گدہ گریہ اب بقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ ریاست کے سوچنے کی بات ہے یہ ہمارے معاشرے کے سوچنے کی بات ہے آج ہم پیشہور گدہ گروں کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ان کو خیرات کا حق دار بنایا جا سکتا ہے جناب علامہ محمد بحرام قادری صاحب آپ کی طرف ہی پہلے آتا ہوں میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں گدہ گری کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ایسا اول ہے جس کی ابتداء نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں درود و سلام کے گجر نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور آپ کی وساطت سے آپ کی آل اور جمعی اصحاب پر اللہ رب العزت نے بنی نوے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا یہ عالمگیر کتاب ہے اثرات اس کے احکام عالمگیر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتنے احکامات دیئے ہیں وہ سب کے سب عالمگیر ہیں اور وہ سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو انسان کو اپنی زندگی کو کارامت نفع بخش اور اخر بھی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی آیت نمبر دو سو تہتر میں اللہ رب العزت نے ایک صفت بیان کی اللہ کے بندے وہ ہیں جو لپک لپک کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے یعنی کہ اللہ نے مومنوں کی جو صفات بیان کی جو خوبیاں بیان کی جو عظمت بیان کی ان کے اندر ان کا ایک کریکٹر ایک کردار بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا کیونکہ ایمان اسلام جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے سب نے سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے وہ رب تعالیٰ کی توحید کا اور وحدانیت کا رب تعالیٰ کی توحید کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز نہ کرے بندہ دردر پہ جاتا ہے جس میں ابھی رانے صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا اس پر نہ مجھے کسی دانشور کا جملہ یاد آ رہا ان سے پوچھا کسی نے کہ فقیر اور بھیکاری میں کیا فرق ہوتا ہے تو انہوں نے کہا فقیر وہ ہوتا ہے جو ایک درکہ ہوتا ہے اور بھیکاری وہ ہوتا ہے جو دردرکہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک الاشجعی انہوں کہتے ہیں ہم سات یا آٹھ لوگ بیٹھے تھے اور آپس کی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر نا ہم سات آٹھ جنوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں آپ نے نمبر ایک فرمایا اللہ کی عبادت کرو دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ تیسرے نمبر پہ فرمایا پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ایک دن میں فرض کی ہیں ان کو ادا کرو چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت تم پر لازم ہے اور حضرت عوف بن مالک کا لشجائی کہتے ہیں جب یہ چار چیزیں آپ نے ارشاد فرما دی پھر اپنی آواز کو آہستہ کر کے دھیمے لہجے میں کہا اور تم نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا یعنی کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ آپ نے اپنے لہجے کو بدلا تاکہ سامعین پر اس بات کا اثر پڑے کہ یہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ کتنی اہم ہے اور حضرت عوف بن مالک کا لشجائی کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی نا اس کے بعد ہمارا معمول یہ تھا یہ جو سات آٹھ لوگ بیٹھے تھے اگر اپنی سواری پر سوار ہوتے اور ہم کہیں جا رہے ہوتے اور کسی کے اونٹ سے ناکارہ سمان نیچے گر جاتا تو ہم میں سے کوئی کسی کو یہ تک نہ کہتا کہ میرا سمان مجھے پکڑا دو تاکہ میں واپس رکھ لو خود اترتے اور اتر کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سمان ہم واپس رکھتے تھے اور اگر اس کو مزید قرآن یا احدیث کے سانچے میں دیکھا جائے اس کو آگے لے کے چلیں گے ہم اور میں یقینی طور کے اوپر آپ صرف جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیارے پیارے آقا ان کے گدہ گری کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے وہ کیا اس کے حوالے سے ابھی آپ نے ایک زمین تو ذکر کر بھی دیا لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ ابھی بھی موجود ہیں اس حوالے سے جناب محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب گدہ گری جو ہے اس پر کچھ تو روشنی ڈالی ہے آپ کیا کہیے گا کہ اس کو اتنا برا کیوں کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و صلی اللہ علیہ جو رات کی سہرہ میں چلتی ہوئی چونٹی کی ویاہت سن لیتا ہے اللہ خدرد و سلام احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل تحار بار جن کے صدقہ یہ کائنات خلق کی گئے جناب رانہ محمد شاہ نواز صاحب یہ بڑا ایک اہم عنوان ہے اور معاشرے کا میں اس مجھتا ہوں بڑا حساس عنوان ہے حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گداغری کو لانت سے منصوب کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تشریح مانگی گئی آپ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گداغر اس لیے قابل مزہمت اور قابل لانت ہے کہ وہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے سوال کرتا جب میرے اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے رزق کو زمین و آسمانوں میں بکھیر دیا اور میں ہی تمہارا وہ رب ہوں جو تمہیں باؤں کے بطن میں رزق عطا کرتا ہوں تو جناب رانہ محمد شانویہ صاحب جو عظیم خالق و مالک میرا پاک اللہ اور عالمین کا پاک اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں رزق عطا کرتا ہے کیا دنیا میں آنے کے بعد وہ ہمیں رزق نہیں دیتا ایک بات دوسری بات مجبور سفید پوش اور گداغر اس میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے ہم گداغر کو مجبور کہہ رہے ہیں اور سفید پوش کہہ رہے ہیں جبکہ سفید پوش کبھی گداغر نہیں ہوتا اور گداغر کبھی سفید پوش نہیں ہوتا گداغری اپنے اللہ کے رزاق نہ ہونے کا فلسفہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ یہ مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ شاید میں رزق کمارا ہوں اپنی محنت سے میں محنت کے انکار نہیں کروں گا لیکن محنت سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو میرے اللہ کا کرم ہے دانا صاحب آپ انکر ہیں میں ایک چھوڑا سا خطیب ہوں بیرام صاحب ایک چھوڑے سے خطیب ہیں لیکن یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں اس کے کرم کا نتیجہ یہ جو آپ انکری کرتے ہیں اور لفظ آپ کو عطا ہوتے ہیں بے شک یہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں یہ اس کے کرم کا نتیجہ ہے اگر زبان نہ ہو زہن نہ ہو تو یہ آپ لفظ نہ لیں بے شک اگر زہن ہو زبان نہ ہو تو آپ اسے بیان نہ کر سکیں یعنی قدم قدم پر کائنات موتاج ہے میرے اللہ کی کائنات کی ہر چیز چاہے اس میں انبیاء ہیں عوصیاء ہیں اولیاء ہیں آئمہ ہیں معصوم ہیں ہر انسان موتاجِ خدا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اتحاج میں اور معصوم کے اتحاج میں بہت بڑا فرق ہے آگے چلتے ہیں ہونے پر عدم اعتماد کی ایک خود ساختہ تحریک ہے جس کی مضاہمت تمام انبیاء ماں سبک نے فرمائی اور بالخصوص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کا انکار ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں اچھا اس میں ایک بات میں ضرور ارز کرنا چاہوں گا بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آنے والا گدہگر ہوتا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ سارے پروفیشنل ہوں اس لئے اللہ کے قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سائل کو جھڑکی نہ دیں اگر آپ نہیں دے سکتے یا آپ کا ارادہ نہیں ہے یا آپ یہ گیس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گدہگر ہے یہ ضرورت من نہیں ہے تو آپ اسے جھڑکی نہ دیں کیونکہ اگر وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نام پر چاہیے تو اگر آپ نے اسے جھڑکی دے دی تو وہ جو نام اس نے استعمال کیا نا بس احتیاط اس کی ہے اچھا آپ نے نا ایک بڑے اچھے نکتے کی طرف جو ہے نا وہ روخ موڑ دیا ہے جی سفید پوشی کا آپ نے کہا جی اب ہمارا بھی تو یہ فرض بنت ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ یا سفید پوش میں اور ایک پیشاور میں نے یہاں پیشاور گدہگر کہہ رہا ہوں جی جی پیشاور گدہگر جن کا پیشہ ہی یہ ہے یعنی کہ وہ کوئی تجارت نہیں کر رہے نہیں کچھ نہیں وہ کوئی مال اور وہ لے کر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ وہ ان کا مانگ ان کے نزدیک یہ پیسے کٹھا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے جو محنت کے بغیر کیا جائے جو جو سفید پوشی ہیں اگر ان کی مدد کر دی جائے تو وہ کوئی بھی کے زمرے میں تو نہیں آتا نہیں دیکھیں دیکھیں اسلام آپ کو مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کے یہ مختلف پہلو بتاتے ہیں صدقہ خیرات سخاوت زکاة یہ علاق علاق یعنی یہ سب خدا کے لئے ہیں قربتن اللہ ہیں لیکن جہاں تک نماز ہے نماز خالصتاً میرے اللہ کے لئے روزہ ہے خالصتاً میرے اللہ کے لئے ہج ہے خالصتاً میرے اللہ کے لئے لیکن جب میں معاشرے میں آپ یا میں یا بھائی کسی کی ہم مدد کرتے ہیں تو میرے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے کرزے حسنہ دیا آپ نے سفید بوش مومن بھائی کی مدد کر کے اے بندے تم نے مجھے کرزے حسنہ دیا ہے جس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو کل کائنات کا مالک و خالق اے رزاق ہے لیکن جب آپ اس کی کسی تصویر سے اس کی کسی خلق سے اس کی کسی بندے سے اس کی مدد فرماتے ہیں اس کے خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں یا سخاوت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ بزنس میرے ساتھ کی اچھا گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے پادری صاحب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو ہے ہی پیشاور گدہ گر اس کا تو پورا ٹبر جو ہے وہ بھیقی مانگتا ہے لیکن وہ واسطہ اللہ کا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ اب ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو پیشاور گدہ گر ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے پھر ہم کیسے حوصلہ شکنی کریں گے جب یہ حکم آ رہا ہے کہ جی اللہ کے نام پر اگر کوئی جھوڑ بھی بول کے لے رہا ہے تو دے دے یہ ذرا سمجھائیں کہ اب یہاں کہاں کھڑے ہیں پرانی بات میں صرف ایک بات ایڈ کر کے اسی بات کی طرف آتا ہوں حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالی غالی بنافی کا واقعہ ہے آپ سے نہ نیک دوست نے کرز مانگا تو آپ نہ رونے لگے وہ تو کرز جس نے مانگا تھا اس نے سمجھا شاید آپ کے پاس کچھ ہے نہیں آپ اس لیے رو رہے ہیں وہ کہنے لگا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نہ دیجئے آپ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس نہیں ہیں میں تو اس وجہ پر رو رہا ہوں کہ میرے دوست کو کرز کی ضرورت ہے اور مجھے پتا ہی نہیں لگا کہ یہ مانگے گا اور میں دوں گا مجھے تو چاہیے تھا کہ مجھے اس کے حالات کا علم ہوتا اب معاشرے کے اندر لوگ جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ دیں سوال یہ ہے اگر کوئی آ کر مجھے کہے جی اللہ کے نام پہ اپنا گھر مجھے دے دیں کیا میں دے دوں گا اگر کوئی مجھے کہے جی اللہ کے نام پہ مجھے مثال کے طور پہ کسی اسلحہ کی دکان پہ جائے اور کوئی کہے جی اللہ کے نام پہ اسلحہ دو میں نے بینک لوٹنا ہے تو کیا ہم اسے دے دیں گے یقینہ اس کا جواب ہے نہیں قطن نہیں اللہ کا نام بلکل اسی طرح اللہ کا نام لے کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ میسیجز کر دیتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ اب یہ کام کریں ایسے نہ واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کی قسم دید آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کی جائے یعنی کہ ہمیں کئی روایات ایسی ملتی ہیں اچھا ایک جملہ وہ کہتی ہے اگر کوئی ہمیں اس طرح کا واسطہ دے نا کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ کرو تو اسے کہنا چاہیے اللہ کرے تمہارا کام نہ ہو اور یہ احادیث ہمیں یہ درست دیتی ہے اس پر آکے لے کر چلیں گے کیونکہ ناظرین اکرام آج ہمارا جو مفتی آن لائن کا موضوع ہے وہ بڑا حساس ہے پیشاور گدہگار کیا خیرات کے حق دار ہیں اور یہاں میں نے اس کو حساس اس لیے کہا کہ ہم دو جانب فسے وے ہوتے ہیں ایک طرف تو خوف خدا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مانگنے والا جو ہے یہ ہمارے ساتھ بلنڈر کر رہا ہے یہ جھوڑ بول رہا ہے اب ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں آ کرنا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا متزلزل ہوتی نظر آتی ہیں لیکن اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کریں گے اور ایک لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مفتی آن لائن میں آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کے سلسلے کو جوڑ دیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مزوان محمد شاہنواز آن آپ کے خدمت میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور جناب علامہ محمد بحرام قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تونک فروز ہیں جناب محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات ہو رہی ہے پیشاور گدہگر کیا خیرات کے حق دار ہیں یہاں ایک نکتہ ذہن میں آ رہا تھا جب یہ گفتگو جو تھی وہ آگے چل رہی تھی کہ کسی سے کوئی سفید پوش انسان ہے اگر کسی سے یہ کہتا ہے کہ یار میری یہ مجبوری ہو گئی یہ میرے ساتھ پریشانی ہے کچھ میری مدد کرو اور تاکہ یہ وقت جو ہے یہ نکل جائے اس کو وہ کسی اور انداز میں لے رہا ہوتا ہے بھیق نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے دوست کی مدد لے لوں گا اور میں اس سے نکل جاؤں گا تو آنے والے وقت کے اندر وہ بہتر کیا یہ بھیق کے زمرے میں آئے گا نہیں میں گزارش کروں دیکھیں اہرانہ صاحب اس عمر کو بڑے اہم طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے میرے ایک دوست ہیں سید حسن عباس نزوی صاحب یہیں لاہور بھٹا چوکر انہوں نے بڑے ایک خصورت جملہ کا حام ہے جو آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے ایک بڑے عالم دین سے اس کا حوالہ دیا کہ کسی نے پوچھا کہ جناب ویسے تو آپ آل محمد کے پنجدن پاک کی سخاوت کے بڑے واقعات سناتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ان کے گھر میں اکثر فاقے کیوں ہوتے تھے سوال بڑا ہے میں تو دیکھیں عالم دین نے کتنا خصورت جواب دیا میں تمام ملت اسلامیہ تک محبت درہ پر حام بجا تو انہوں نے فرمایا کہ حسن عزوی آل محمد کے گھر میں جو فاقے تھے نا وہ بوجہ غربت نہیں تھے بوجہ سخاوت تھے اللہ اکبر بوجہ غربت نہیں تھے بوجہ سخاوت تھے کہ جو آتا تھا وہ اللہ کے نام پہ دے دیا جاتا تھا تو یہ سخاوت تھی یہ غربت نہیں تھی اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے طرف اللہ نے جیسے میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا اللہ نے موقع فراہم کیے انسانیت کو اور بالخصوص مومنوں کو ایک دوسرے کی شفاعت کا وسیلہ بننے کی اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس کو دوست بن کر اس کی مدد کی تو یہ بھیک میں نہیں آئے گا یہ ایک انسان کا انسان پہ حق ہے اسے ہم کہیں گے حرمت انسان اور جب ہم حرمت احسان انسان کریں گے احسان کے ساتھ تو قرآن فرماتا ہے یا عمرو بلادل والاحسان عادل کرو مگر احسان کے ساتھ اور جناب علیہ السلام کہہ کے شاد پاک ہے کہ اپنے بھائی کی اس انداز سے مدد کرو کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی مدد نہ کریں ایسا نہ ہو اس کی آنکھیں تم سے شنسار ہو جائیں اللہ حب اتنا یعنی کہ اس کو اہم قرار دیا گیا آپ نے اپنے اس خوبصورت پرگرام میں دین چینل کے اس خوبصورت پرگرام میں بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کی کہ آپ صرف گدہ گرمیں کہتے ہیں جب آپ صرف پیشاور کہتے ہیں تو ہر بندے پر اس کی ازہان میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو پیشاور ہے وہی گدہ گر ہوتا ہے وگرنا جو صفیت پوش ہے جو مومن ہے جو حق ارادیت رکھتا ہے یا جس کے خون میں خودداری شامل ہے وہ کبھی بھیق نہیں مانگ رہا وہ کبھی اپنا سر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا وہ اللہ کے سامنے بلند کی ہوئے ہاتھوں کو کسی غیر اللہ کے سامنے یہ دے کر پیش نہیں کرتا کہ تم میرا رزاک ہے لیکن دوست کی دوست کی بندت کرنا ایک مومن کا مومن پر احسان کرنا ایک انسان کا انسان کی غرمت کو دیکھنا یہ اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک تمام آسمانی کتابوں کے نزدیک تمام صحیفہ انبیاء کے نزدیک اور بالخصوص پاکیزہ کتاب لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے نزدیک اللہ اس مومن پر بہت خوش ہوتا ہے جو پیش ہے قادری صاحب آپ کیا فرمائی گا اس سوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ دے مبارک جو ہیں وہ کیا ہیں اور جو میں نے سوال کیا ہے وہ اس کا جواب تو ماشاءاللہ خاصی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیا ہیدری صاحب نے آپ کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امام مسلم نے اس روایت کو بتفصیل ذکر کیا کہتے ہیں میں نے کسی کی نا زمانت لی تو وہ چٹی مجبر آ پڑی اور میں اس بات کی صلاحیت نہیں تھا رکھتا کہ میں اس چٹی کو ادا کر سکوں کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر ارز کیا کہ میرے ذمہ ایک زمانت ہے زمان تھا اب میں وہ ادا نہیں کر سکتا آپ میرے لئے حکم ارشاد فرمائیں تو آپ نے رہا ارشاد فرمایا بیٹھ جو ابھی صدقہ آ رہا ہے کہیں سے اس میں سے نا تمہیں کچھ حصہ دیتے ہیں تاکہ تمہاری جو چٹی ہے وہ ادا ہو جائے آپ کہتے ہیں میں بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مخاطب کر کے اور تنبیہ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے لئے اپنی ضرورت کا سوال کرنا جائز ہے ان کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے نمبر ایک ارشاد فرمایا وہ زامن کہ جو زمان ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ صرف اتنا سوال کر سکتا ہے جس سے اس کا زمان ادا ہو جائے دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کہ جس کا سارے کا سارا مال کسی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے کوئی آسمانی یا زمینی آفت سے سارا ہلاک ہو جائے یہاں وضاحت کر دوں علمان فقہان اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے سارا مال ہلاک ہو گیا اب وہ اپنی ضرورت کے تحت مانگ سکتا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کے گھر فاقہ ہے اور اس کے قبیلے کے تین معزز شخص اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے پھر اس کے لئے اتنا سوال کرنا جائز ہے جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا اور آپ نے پھر تنبی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت قبیصہ کو کہ ان کے علاوہ کسی کے لئے بھی سوال کرنا حلال نہیں جو سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرامین دیکھیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا جو آدمی سوال سے بچتا ہے اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے یعنی کہ جو سوال سے نہیں بچے گا وہ پھر سوال کرتا رہے گا کبھی بھی اس کی پوری نہیں پڑے گی اور آپ نے فرمایا جو آدمی بے پرواہی کرتا ہے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور فرمایا تیسرے نمبر پہ جو آدمی سبر کرے گا اللہ اسے سابر بنا دے گا اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے بندے کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سبر سے زیادہ کشادہ تر کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے بندے کو دی ہو یعنی کہ اللہ نے بندے کو جتنی نعمتیں تاکی ہیں ان سب میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سبر کی نعمت ہے میں اس میں ایک باب عرض کرنا چاہوں گا ایک لفظ ہے سبر ایک لفظ ہے شکر سبر کی منزل قرآن میں اللہ اشاعت فرماتا ہے میں سابرین کے ساتھ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سابر کی اتنی منزل ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑی نعمتِ عزمہ کیا ہوگی اب سابر اور شاکر میں کیا فرق ہے جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سابر اور شاکر میں کیا فرق ہے تو سادقِ آلِ محمد جنابی امام جعفر صادق علیہ السلام فرزندِ رسول جگر گوشہِ بطول فرماتے ہیں کہ سبر یہ ہے کہ جو آپ کو ملے اسے کھالو اور اگر نہ ملے تو اس پر کنات کرو صبر کرو یہ صبر ہے مالک شاکر کیا ہے کہا شکر یہ ہے کہ اگر مل جائے تو اسے تقسیم کرے اور اگر نہ ملے تو اس پر شکر کرے کہ اس میں میرے لئے کچھ بہتری ہے جو میرے اللہ نے میرے لئے منتخب کی ہے بہان اللہ میں کہتا ہوں کہ انسان صابر ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے شاکر ہونا تو اس سے بھی بڑی اگلی منزل قرام ہے حضرتِ علیہ السلام کے کرشادِ پاک ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے موجودہ حکمران اور جو گزر گئے ان کے لئے اور جو خیر سے آنے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک عظیم پیغام ہے کیونکہ ہمارا پروگرام مذہبی ہے مذہبی لوگ ہیں سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں کبھی سیاست کے ہاتھ میں آتا ہوں تو جنابی علیہ السلام نے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے ہاں خدمت کو سیاست کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو افسوس جو کرسیوں پر بیکاری بیٹھے ہیں نا ان کے کسی طرف نظر نہیں جاتی جنہوں نے ملکوں کی سالمیت کو ملکوں کی حرمتوں کو دعو پہ لگا دیا ہے کرزے لے لے کر ان بیکاریوں کی طرف بھی نشان دی گئے چلے یہ ماروں مانے ہیں اچھا جناب علیہ السلام کے لئے شادے پاک ایک ارسا بڑا قصورت آپ نے معذر سننے والوں کے لئے اپنے بیٹیوں کے لئے اپنے بہنوں کے لئے اپنے نوجوانوں کے لئے سرکار فرماتے ہیں جس دور میں چور پکڑا جائے اللہ اکبر جس دور میں چور پکڑا جائے اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کٹے جائے لیکن اس دور کے حکمران سے ضرور سوال کیا جائے جس کی ریایہ میں لوگ چوری کرنے میں مجبور ہوئے آئے 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 اللہ اکبر ساغر صدیقی مرہوم کا ایک خوبصورت شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں لڑ جائے جس اہد میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی یہ ترجمہ ہے اسی بات یہ ترجمہ اسی بات یا رانا صاحب جہاں عدل ہوتا ہے جہاں عدالت اچھا قادری صاحب بیکاریوں کے لئے کوئی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے یا بس ان کو برا ہی کہا گیا کوئید ہے اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی آپ نے ابھی انٹروں میں وہ حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے موہ پر ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی دیکھیں نا کتنی بڑی یہ سزا ہے کتنی بڑی یہ سزا ہے اور یہ سزا کیا کم ہے کہ ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی جو ہے وہ کھل دیتا ہے اور اسلام کے اندر کئی مواقع ایسے گزرے ہیں کہ وقت کے امیر اور قاضی ان کو سزا دیتے تھے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم عرفہ کا دن حج کے موقع پر آپ تشریف فرما ہیں تو ایک آدمی نا لوگوں سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا تو آج کے دن اس جگہ پر اس کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے اور آپ نے صرف یہ بات اپنے مو سے نہیں کہی بلکہ آپ نے اسے درے بھی مارے اور اس کی پٹائی کی اور تو کر کیا رہا ہے اب بزرگان دین کے جتنے اگر ہم دور دیکھیں صحابہ اکرام کے دوار دیکھیں جہاں پر اس چیز کو ہاتھ سے روکنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہاتھ سے اس کو روکا کرتی اچھا نہیں میرے ذہن میں ایک سوال اُبھر رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے دونوں ازراز سے کہ یہ بات کی بات تھی نا کہ قیامت کے دن وہ لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہروں کے پر گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں ہوگی کیا ہمیں اسلامی قوانین میں کیا ہمیں دورہ خلافت میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ گدہ گری کے لیے بھی کوئی قانون جیسے چور کی سزا ہاتھ کار دی جائے زانی کو سنسار کر دیا جائے یا وہ قتل کی سزا جو ہے وہ قتل ہے کیا گدہ گروں کے لیے بھی اسلام کے قوانین کے اندر کوئی سزا ہے اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں نا انہیں فکحی استعلاع میں حد کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں شارح نے اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں مختلف بناہوں کی سزا انہیں گئی لیکن سزائیں یہ ساری کی ساری موجود ہیں ہاں یہ سزا قاضی کی ثواب دید پر مبنی ہے کہ علاقے کے اندر اگر یہ جرم ہو رہا ہے تو وہاں کا قاضی وہاں کے حالات کو احوال کو بہتر جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس جگہ پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا رب کا فرمان کہ مومنوں کی شان یہ ہے یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے اس پر عمل کرانے کے لئے لوگوں کو مانگنے سے کیسے روکوں گا تو یہ سزائیں ہیں لیکن یہ قاضی کی ثواب دید پر مبنی ہے اب یہ سزائیں بیان کیوں نہیں کی کیونکہ ہر بندہ ضروری نہیں کہ وہ ایک سزا سے صدر جائے اچھا حیدری صاحب ایک بڑی مطلب عجیب سی بھی بات لگتی ہے یہ لیکن چونکہ پروگرام جو ہے یہ کرہنمائی دینے کے لئے ہے ہم ایک مطلب تبلیغ کر رہے ہیں میں نے پڑھا بھی اور یہ حکم بھی ہے کہ مساجد میں بھیق نہیں مانگنا چاہے اب میں نے ممبر محراب پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو یہ کہا کہ بھئی آپ مسجد کے اندر شور ڈال رہے ہیں نماز خراب کریں مسجد کے باہر جا کر بھیق مانگیں بھیق سے تو منع نہیں کر رہے ہو کیا کہیں گے آپ ہم بڑا اہم خصوص جائے یہ کہا جائے کہ بھیق مانگنا غلط ہے آپ مسجد سے باہر جا کے بھیق مانگیں اور آپ کے سوال میں ہی ایک خوبصورت جواب ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے کہ مسجد کے باہر جا کر مانگو بھیق مانگو یعنی مانگو ضرور مانگو ضرور تو اس کا مطلب یہ کہ وہ منع کیوں نہیں کر رہا اصل بات یہ کہ میں ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ جوڑ کر دسوے دستارز کروں گا مبلغ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا بہت اہم فرد ہوتا ہے اور اللہ ہر ایک کو تبلیغ کی توفیق اتھانی کرتا بڑے الیکٹرٹ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی تبلیغ کیلئے چمتا ہے تو مسجد خدا کا گھر ہے مسجد خدا کا گھر ہے اگر کوئی بھکاری یہ پلٹ گھر اس مبلغ کو کہہ دے کہ حضور جب آپ کے گھر آؤں تو نکال دیجئے گا یہ گھر میرے اللہ کا ہے اور جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں میں بھی اللہ ہی کا بندہ ہوں تو اگر اللہ کے گھر سے نہ مانگو تو کہاں سے مانگو ایک بات کر دیں برحال یہ کیا سرائی ہے اس سوال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے گناہ شکنی ہو دل شکنی نہ ہو یہ میرا جملہ یاد رکھے گا آج اس پروگرام کے اونے رو لگا اچھا جی بات آپ کے مجید اب بات کو نا یہ جملہ آپ نے رکھا اس کو محفوظ کر لیجی کیونکہ حکم مجھے ملا کہ جی بریک اور بریک جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ بریک کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ بڑی انیونسی ہو جاتی ہے تو ناظرین کرام ہم نے مفتی آن لائن کے اندر لینا ہے بریک گفتگو بڑے خوبصورت موڑ کے پر آ گئی ہے اور میں اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ کہ مجبوری ہے بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں تو مزید گفتگو کو اس جملے کو جو ابھی عطا کرنے لگے تھے جناب علامہ کرامت عباد حیدری صاحب اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اور آپ سب ساتھ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنواز زانہ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد جو ہے محترم علامہ کرامت عباد حیدری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں گفتگو بہت خوبصورت پہرائے کے اوپر آگئی ہے پیشہور گدہگر کیا خیرات کے مستحق ہیں حق دار ہیں کیا ہم انہیں دے سکتے ہیں گدہگری کتنی بری لانت ہے کتنی بری چیز ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد مبارک کیا ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے یہ سب کچھ جو تھا گفتگو کا حصہ رہا تھا ایک چھوٹا سا بریک چونکہ آگیا تھا میں نے حیدری صاحب کو روک دیا تھا وہ ایک جملہ آتا کرنے لگے تھے جی حیدری صاحب جی میں اس کا ذات اللہ تعالیٰ فرمائے کہ گناہ شکنی ہو دل شکنی نہ ہو ہم ایک طرح آپ نے بڑا انتہائی خوصورت جملہ کہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جملہ جو آج کے پروگرام کی روح تھا تو بھی مسجد سے باہر جا کے مانگو مسجد کے اندر نہ مانگو وہ اسے بھیگ زمانہ نہیں کر رہا اسے صرف اپنے حدود سے باہر نکال رہا ہے حدود کا تائیم کر رہا ہے کہ یہاں نہ کریں یہاں کریں بھائی آپ روکے کہ بھیگ مانگنا تو غلط ہے اب میں ارز کروں سلام صاحب جب ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیشاور گدہ گر کے خلاف ایک مہم چلنی چاہیے اور ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیرام قادری نے بڑے خوصورت پر آئے سے ایک بات کے جواب دیا کہ کوئی آکے اللہ کا واسطہ دے تو کیا ہم خود اپنا سرکار کو اس کو دے دیں اس کے لئے حدود ہیں اس کے لئے معاملات ہیں اس کے لئے تائین ہیں اس کے لئے circumstances ہیں ایسے نہیں ہوتا اچھا لیکن میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی اس بات کو رائز کر دیا جائے ایک عرض ہے ایک سجست آپ کا پوائنٹ ہے یہ کہہ دینا کہ ایک دم سے کسی کو جھڑکی دے دو کسی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو اور کہہ دے تو گدہ گر ہے تیری نہیں ایسا نہیں ہے دین آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتا چور کو پکڑ کر مارنے والے تو لاکھوں ہیں ان لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کہہ دے تو نے چوری کیوں کی ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں ایک ہزار جھڑکی تو ہم دیتے ہیں کوئی ایک ایسا مومن ہے جو اس سے پوچھے کہ یار اچھا بلا تو ہے تمہیں تمہارے حالات کس نوبیت پر آئے کہ آپ اس سرعام بھی مانگ رہے ہو کہ لاہور کا راستہ سب بتاتے ہیں کرایا کوئی نہیں دیتا گزاری یہ ہے کہ ہم سب تنقید لگا رہے ہیں لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان معاملوات کو ہنڈل کیسے کریں ریاست میں جب گدہ گروں کی بہت زیادہ تعداد بڑھ جائے تو صرف گدہ گروں کو نہ ماریے صاحب ان حالات کو دیکھئے کہ کن حالات کی وجہ سے میرا مسلم معاشرہ گدہ گر ہوتا جا رہا ہے ایک ماں جو کسی کی بیٹی ہے جو کسی کی بہن ہے جو کسی بچے کی ماں ہے وہ چولاہے پر کھڑی ہے تو اس کا زمہدار کون ہے اس کا زمہدار مجھے سمبلگ بھی ہے اس کا زمہدار وہ پوریٹیشن بھی ہے اس کا زمہدار اس ریاست کا حکمران بھی ہے اس کا زمہدار وہ جمعہ کے خطوے میں چیستے بولنے والا بھی ہے اس کا ذمہ دار ایک انکر بھی ہے اس کا ذمہ دار سوشلزم بھی ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اگر ہم سب مل کر یہ کوئی جذباتی گفتگور نہیں ہے ہم سب مل کر ان پیراہوں کو سوچیں کہ اس لانت کو کیسے ختم کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں گدہ گری کی لانت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں اتدار لاؤ معاشرے میں وہ چیزیں لاؤ جس سے ہم پھیک نہ مانگیں جس سے میرے گھر کی ضرورت میرے چولا ٹھنڈا نہ ہو اچھا یہ رجحان جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ چورہوں کے اوپر جو گدہ گر ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے سب میں ایک جملہ بس ایڈیشن کروں جانا صاحب ہر نقل کا کوئی اصل ہوتا ہے کوئی چیز نقلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اصل چیز ہو اصل راڈو ہوئی تو نقلی راڈو بنی اصل سپری تھا تو نقلی سپری بنا اسی طرح جو معاشرے کے پسے ہوئے محروم اور مظلوم لوگ ہیں ان کا روح دھار کر وہ کسی نے کہا گے نہیں کہا مسجد میں کیوں نہیں جاتے کہا جوتے چوری ہو جاتے ہیں جوتے چوری کر ہیں اس نے کہا بھائی نمازی چور نہیں ہوتے چور نمازیوں کے روح پر مسجد میں آ جاتے ہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے رانا صاحب کی بلا وہ یہ ہے کہ چوروں نے نمازیوں کا روح دھار لیا ہے نمازی کبھی چور نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو معاشرے میں گدہ گروں نے سفید کوشوں کا روب دھار لیا ہے سفید کوش کبھی گدہ گر نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی بنیادی اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مرز کی بنیاد کو پکڑتا ہے اس مرز کی بنیاد کا نام ہے مہنگائی اور محرومی اور ناجائز خواہشات کی تجاوزات آج کا بچہ جب ما شاء اللہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب رانہ صاحب کے پاس میں مثال دے رہا ہوں ایسے آپ کے پاس نہیں آپ تو بڑے چھے کہ دانا صاحب کے پاس بی ایم ڈیولیو گاڑی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یعنی شورٹ ٹائم میں امیر بننے کا جو خواب ہے وہی ہمیں کرمنل بنا رہے ہیں وہی ہمارے معاشر کے نوجوان سے اس کی صلاحیت چھین رہے ہیں اور وہی ہمیں گدہ گر بننے پر مجبور کر رہے ہیں ساندری صاحب بہت جذباتی اس پر موڑ پر ہم آگئے ہیں میں نے تو یہ سوال کہتا کہ ہمارے جو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص ہے جو ہمارا آئیڈیل ہے جس سے ہم سیکھ رہے ہیں جو ہمیں سکھا رہا ہے اگر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو یار تم تھوڑی دیر بیٹھو ہم پوچھیں گے تم سے کہ تمہیں کیوں مشکل پیش ہے اور کچھ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ آپ کو لے جا کر اپنے کار خانے کے اندر ملازمت دیں اور آپ کو بائزت روزی کا ہم احتمام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے اندر شوڑنا ڈالو نماز خراب ہو رہی ہے باہر جا کے بھیک مانگو تو منع نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس ہستی کی جن کا مقام یہ ہے جن کے پاس بے زر آتا ہے تو اسے وہ بوزر بناتے ہیں حضی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آگیا ہے اسی طرح مسجد کے اندر سب بیٹھے ہیں تو اس نے نا سوال کیا مجھے کچھ دیجئے اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی تیرے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا میرے پاس دو چیزیں ہیں ایک پیالہ ہے اور ایک چٹائی ہے آپ نے کہا وہ لے کے تو آؤ در آ اللہ اکبر وہ گیا گھر پیالہ لے کے آیا چٹائی لے کے آیا جب لا کر رکھا ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے اور چٹائی کو پکڑا اور کہا کہ میں اسے نلام کرتا ہوں کون ہے خریدنے والا تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا جی میں دو درہم دیتا ہوں ان چیزوں کے آپ نے دو درہم لیے اور اس سائل کو دے دیئے اور کہا ایک درہم سے کھانا کھاؤ اور دوسرا درہم لے کے جاؤ اور ابھی اور ابھی ایک کلہاڑی لے کے آؤ وہ گے کھانا کھایا اور کلہاڑی لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصور کریں یہ دلہ والے ہاتھ ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کی دستی تیار کی ہے اور اس کے اندر لگا کے دیئے اور کہا آپ جنگل میں جاؤ تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم مانگو تم جا کر لکڑیاں کاتو اور بزار میں جا کر بیچو اب دیکھیں نا امام اور رہبر تو یہ ہیں کہ جن کے پاس منگتہ آ رہا ہے تو وہ بادشاہ بن کے جا رہا ہے یہ ہمارے ممبروں سے درست یہ دی اصل میں یہ جو گدہ گر پیشاور ہیں ان کی کسرت بھی اسی انداز میں ہو رہی ہے کہ ذہن سازی نہیں ہو رہی کسی کو بتایا نہیں جا رہا کہ مسئلہ کیا ہے جس طرح بھی حیدری صاحب نے کہا وہ جڑ تک پہنچنا ہے جڑ تک کوئی نہیں پہنچ رہا اور نہ ہی وہ مسجدوں کے اندر سے جو ایک ہدایت کا مرکز ہیں آواز آنی چاہیے پورا مسئلہ لوگوں کو بتانا چاہیے جب مسجد کے جو خاری صاحب ہوتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں تو کچھ نمازی ان کے اعلان سے خوش ہوتے ہیں اور کچھ نالا بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے گھر مانگنے آیا اور اللہ کے گھر سے نکال دی ہے ذہن سازی نہیں ہے لوگوں کو بتانا مان تو وہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے ایک اپنا پرنا لے کے دوچہ رہیں گے اور اس میں آپ کوئی ڈال دیں صاحب اسلام کیا ہے حضور کے پاس وہ خواتون جو آتی کہتی جی میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے میرا نبی نے ایک جملے میں آپ کو کائنات کے آخری شبے تک اسلام سمجھا دیا کہا کل لانا آج میں نے خود کھائے ہوئے دیکھیں ہم ایک بڑا چھوڑا زباہ کیا لیکن اس کے پس منظر میں پوری کائنات بند ہے کہ نبی شیف فرمانا چاہتے ہیں کہ جو فعل تم خود کرتے ہو اس کی تبلیغ مت کرو خود شراب نوش ہے اور شرابی پہ تنقید کر رہے ہیں تو کیا عدل رہ جائے گا اچھا جو چیز ہے نا یقینی طور پر ناظرین اکرام اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو جو نوجوانوں کو تحریک جو ہوئی کہ وہ بارش ہو جائیں داڑی رکھ لیں خوبصورت سے وہ ہمیں ان ممبر و محراب کی تقریر کو سننے کے بعد تو بتا چلا نا کہ داڑی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے بڑی معافی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ ہمیں جب اس چیز کا حکوم پتا چلتا ہے نا کہ داڑی کتنی خوبصورت بنا دیتی ہے شخصیت کو ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے تو پھر یہاں پر ہمیں اسلام میں ان پہلوں کو بتایا جاتا ہے ممبر و محراب پر بیٹھ کر جس میں صرف خوف ہی خوف ہوتا ہے جس میں صرف ڈر ہی ڈر ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قبر کے اندر تو اتنے بھیانک وہوں گے اندھیرہ ہوگا اس میں تو بچوں ہوں گے اس میں تو یہ ہوگا پھر قبر کے اندر روشنی بھی تو ہوگی قبر کے اندر راحت بھی تو ہوگی ہمیں ان پہلوں سے جب نہیں رکھا جاتا نا آگاہی دی جاتی تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے جب لوگ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو یہ معبیق مانگ رہے ہیں اس کے نقصانات کتنے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے ہو سکتا ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو اسی وقت کہیں جا کر کوئی چھوٹا موٹا روزگار جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور وہ ایک اچھی زندگی کی طرف آ جائیں کیا کہیں گے سر بلکل بات اسی طرح یہ ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوبان کون ہے ایسا شخص جو مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کہیں اپنے سوال کے لیے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرے گا تو میں محمد اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں کیا بات ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ میں صرف رب ہی سے مانگوں گا اور رب کے سامنے اپنی ضروریات رکھوں گا تو آپ نے کہا میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اور حضرت سوبان کہتے میں نے اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا بلکہ صحابہ کا تو عمل یہ تھا کہ ایک جائز جو چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم معاشرے میں مانگنا نہیں کہتے مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کہوں کہ وہ گلاس پڑا آپ کے قریب وہ میرے قریب کر دے صحابہ تو اس طرح بھی نہیں کہا کرتے تھے کہ کہیں یہ مانگنا اس مانگنے کے زمن میں نہ آجے اور مانگنے کی ہماری زبان کو عادت نہ پڑ جے ان کا تو عمل یہ ہے اور ان کا تو دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ جو بندہ رب سے نہیں مانگتا وہ پھر سب سے مانگتا ہے اور اسے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کا وہ کاسا جو ہے جو اس کا پیمانہ ہے وہ خالی کا خالی رہتا ہے اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہاں جو رب سے مانگتا ہے اور رب اسے عطا کرتا ہے تو اس کا برتن ہمیشہ بھرا رہتا ہے اور بلکہ اس کے در سے دوسرے لوگ سہراب بھی ہوتے اور مستفید بھی ہوتے اچھا جی اب تھوڑا سا چونکہ ٹائم کم رہ گیا یہ تو اپنا حیدری صاحب نے کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو تو حرف تنقید بنا رہے ہیں جو کڑکوں کے اوپر جو چوراہوں پہ کھڑے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان لوگوں کو یا اس نہج کے اوپر لانے والے کون ہیں کیا وہ صرف زدہ کے حق دار نہیں ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے پیشورد گدہگروں کو جو صدقات ہیں خیرات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں کیا ہم وہ دے سکتے ہیں صدقات نہیں دے سکتے بلکہ گناہ ہے دینا گناہ ہے جو صدقات واجبہ وغیرہ ان کے لئے تو قرآن نے مسارف بیان کی اس طرح زکاة ہے عشر ہے خمص ہے یہ ساری چیزیں ان کے قرآن نے حدیث نے مسارف بیان کی ہیں کہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں ان کی چھان بین کر کے سب سے پہلے تو اللہ کے رسول آپ کو فرماتا ہے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو اپنے ہمسائے کو دیکھو اپنے قریبیوں کو دیکھو اپنے رشتہ داروں میں دیکھو میں بینوائیوں میں تلاش کروں ایک جملہ شیئر کرنا جاتا ہوں دیکھیں جناب علی علیہ السلام کجور شادف آگ کہ یا اللہ گواہ رہنا میں علی نہ آپ کی عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہوں بلکہ اے میرے اللہ میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں تو ہے ہی علاقے عبادت کہ لا بات یہ ہے کہ جس دن تمہ اور خوف ختم ہو گیا نا ہم حقیقی مسلمان ہو جائے تمہ لالچ ہے اور خوف جو ہے وہ بے امیدی ہے اللہ امید یقین اور خوف اس کے درمیان کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دے وہ کسی نے کہا نا ایک س juntos ناظر کر رہا ہوں اس نے کہا یا خدا نظر نہیں آتا میں نے کہا جب کچھ نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر آتا عای 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 جب کچھ نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر آتا یہ بات نہ کہہ کہ خدا نظر نہیں آتا ایک بات دوسری بات یہ ہے رانہ صاحب کے ضرورت ہے اس عمر کی ضرورت ہے اس عمر کی کہ صدقات خیرات ان سے کبھی آپ وڈ�اؤ نہ کریں احسان کریں گو بدلہ شاید شر ملے گا لیکن بندے پر احسان نہ کریں اللہ کے لئے کریں ریوارڈ یہ رکھیں کہ اس کی جزا مجھے اللہ دے گا جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا علی معاشرے میں شکوے بڑے ہوتے ہیں یہ شکوے ختم کیوں نہیں ہوتے تو جناب نے فرمایا کہ امید نہ رکھو تو شکوہ نہیں کرو گی امید اپنے پروردگار پر رکھو دیکھیں نا جی کتنا یہ میں بھی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کیا خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کو کرنے کے بعد آپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں مدد کر رہے ہیں تو آپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں لیکن جب آپ کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حقدار بن جاتے ہیں اللہ آپ کے نزدیک آ جاتا ہے ناظرین اکرام یہ جو مشکلات اور پریشانیاں غریب ہونا جو ہے یہ کوئی لانت نہیں ہے لیکن آپ غریب ہو کر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے یعنی مانگنے والے سے دینے والا جو ہے وہ بہتر ہے پھر کیا خوبصورت بات کی ابھی بحرام قادری صاحب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابت سے فرمایا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا میں اسے زمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کا حق دار ہوگا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں ان لوگوں کا ان کو روکنا چاہیے جہاں ان کے خلاف ہمیں بات کرنا چاہیے جو پیشاور گدہ گار ہیں وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو یہاں سڑکوں کے اوپر آ کر اس طرح کھڑیں اس کے پیچھے کون سے محرک آتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ یہاں تک آئے اور اس میں ریاست بھی برابر کی ذمہ دار ہوتی ہے آج کے مفتی آن لائن کا وقت جو ہے وہ اپنے اختدام کو پہنچا میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ مفتی آن لائن کے کسی ایک اچھے سے پروگرامیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ امید موسیقی